اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فی الحال میں ابھی عراق میں ہوں اور عراق میں ایک جگہ ہے نظف وہاں پر ایک قبرستان ہے اس قبرستان کا نام ہے وعد السلام پورے دنیا کے سب سے بڑا قبرستان یہی پر ہے اس سے ہزار انبیاء یہاں پر محضود ہے اس زمین پہ اور باقی نبیوں کا قبر نہیں معلوم ہے کس کو کی اور نبیوں کا قبر کہاں پر ہے لیکن دو نبیوں کا قبر یہاں پر محضود ہے یہاں پر دو نبیوں جو ہیں وہ عراق فرما رہے ہیں ماشاءاللہ بہت بڑا قبرستان ہے ورلڈ میں سب سے بڑا قبرستان یہی پر ہے انشاءاللہ اور پھر ابھی دو نبیوں کو جو قبر ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگ کو انشاءاللہ زیارت کرائیں گے دیکھیں یہ سارے قبر جو ہے تو یہاں پر قبر جو ایسی قبر ہے کہ ایک کے اوپر ایک ایک کے اوپر ایک ہے بہت بڑی قبرستان ہے سالہ کلو یا بیس کلو میٹر کے آس پاس میں یہ قبرستان ہے اور ماشاءاللہ بہت بڑا پورے ورلڈ میں سب سے بڑا قبرستان یہی پر ہے اور سارے نبیہ اس سے ہزار نبیوں یہاں پر ہیں نبی اور انشاءاللہ دکھائیں گے بھی آپ سبی کو اور انشاءاللہ جس کی جو قبر بنی ہے وہاں پر اس کی تصبیر بھی لگی ہوئی ہے آپ سب سے دیکھیں گے اور سب سے بڑا پورے ورلڈ میں سب سے بڑا قبرستان یہیں پر ہے اور سب سے مہنگا قبرستان یہیں پر جو ہے ہے ماشاءاللہ بہت بڑا قبرستان ہے یہاں پر جو کوئی بھی باہری آدمی کا انتقال ہو گیا جو اس کو دفن یہاں پر کرنا چاہتے ہیں مٹی دینا چاہتے ہیں تو چار سو ڈولر کا یہاں پر جو ہے زمین ہے جو آدمی کو انشاءاللہ کسی کا بھی یہاں پر جو انتقال ہو گیا اس کو مٹی دینے کے لیے چار سو ڈولر ہے مٹی دینے کا یہاں پر اسے ہزار انبیاء جتنے صحابی تھے یہیں پر سب جتنے صحابی تھے بچائرے اور اسے ہزار انبیاء یہیں پر جو ہے آرام فرما رہے ہیں سیم جو دیکھ رہا ہے ایسا ہی قبرستان ہوتا ہے یہ زانے کا راستہ ہے اور جو اندر دیکھو ہول جیسا دیکھ رہا ہے اسی میں جو ہے مٹی دی جاتی ہے یہاں سے نیچے سے زینہ لگا ہوا جینہ سے اتر کر جائیں گے پھر جو ہے انشاءاللہ اندر مٹی دی منیموم اندر تین قبرستان ہے تین لوکوں اندر مٹی دے سکتے ہیں دیکھیں سیم ایسی قبر یہاں پر ہوتی ہے یہ تینوں بہن جو ہیں یہ بہن ہے ایک ہی گھر کے ہی ہے ان کا انتقال ہوا ہے یہ تین بچے ہیں ان کا قبرستان جو ہے ماشاءاللہ یہاں پر مٹی دی گئی ہے ان کی اور یہ جو ہے جمین یہ لوگ لیے ہوئے ہیں یہ سارے ایک ایک ہندان کا جو ہے یہ زکھائے خود یہ لوگ لیے ہوئے ہیں جو کی جس کا انتقال ہوگا وہ یہاں پر اس کو مٹی دی جائے گی ہے جگہ کھالی پڑی ہوئی ہے سب سے بڑا پورے ورلڈ میں سب سے بڑا اور سب سے مہنگا قبرستان یہیں پر ہے جو کوئی بھی باہرادمی کا جس کا انتقال ہوتا ہے اس کا چار سو ڈولر منیموم پی کرنا پڑتا ہے مٹی دینے کے لیے اور یہ جو چلیے انشاءاللہ سامنے سے ہم دکھاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ ہم دکھا نہیں سکتے ہیں اتنا بڑا قبرستان ہے سارا دن جو چلیں گے تو بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ تو بھی نہیں ہم پورا کر پائیں گے انشاءاللہ اس کو موسیقی 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 اور ہر جگہ جگہ یہاں پہ جو ہے میک لگا ہوا ہے اور قرآن شریف کا جو ہے تلاوت ہو رہا ہے ہر جگہ جگہ جو ہے میک لگا ہوا ہے تو انشاءاللہ قرآن شریف کا جو ہے قرآن شریف کا تلاوت ہو رہا ہے سب سریع سینی جگہ جگہ پر ماشاءاللہ بہت اچھی چیز ہے یہ جو کہ قرآن صلیب پر جو ہے تلاوت ہو رہا ہے اور سب کی کور پر سب کا نام لکھا ہوا ہے سب کی تصبیر لگی ہوئی ہے ہر ایک قبرستان پر جو ہے سب کی تصبیر لگی ہوئی ہے جس کی مٹی دی گئی ہے اس کے قبر پر سب کی تصبیر لگی ہوئی ہے یہاں پر ستر ہزار نبی یہاں پر موجود ہیں ان کی قبر یہاں پر موجود ہیں اور ستر ہزار نبیوں میں سے دو نبیوں کی قبر صرف معلوم ہے آدمیوں کی کی فلا جگہ ہے اور بھائی کی نبیوں کی قبر نہیں موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ سب لوگ انڈیا میں جو ہوگا تو یہ کی ہی قبرستان ہوگا ہے لیکن یہاں پہ تین لوگ کی مٹی دی گئی ہے یہ کی ہی گھر کے تین لوگ کی مٹی دی گئی ہے دیکھو کتنے چھوٹے زگے میں ہے اور تین لوگ کی مٹی دی گئی ہے یہیں پر جو ہے انشاءاللہ دو نبیوں کی جو ہے قبرستان یہیں پر دو نبی جو ہے یہیں پر آرام فرما رہے ہیں انشاءاللہ لیکن ابھی جو یہ بڑا صدیق رہا ہے اس کا بھی کام چالو ہے انشاءاللہ بھی بن کے کمپلیٹ نہیں ہوا ہے زب بن کے کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ پھر دو نبیوں کی جو قبرتان ہے انشاءاللہ جہاں پہ دو نبی آرام فرما رہے ہیں انشاءاللہ اس کا ہم آپ سب کو انشاءاللہ زیارت کرائیں گے اور باقی یہ پاکستان کے لوگ ہیں انشاءاللہ زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں انشاءاللہ بن کے کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ یہی دو نبیوں یہاں پہ جو ہے آرام فرما رہے ہیں انشاءاللہ زب بن کے کمپلیٹ ہو جائے گا پھر انشاءاللہ آپ سب کو انشاءاللہ دو نبیوں کی زیارت کرائیں گے انشاءاللہ اور چلئے انشاءاللہ ویڈیو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ اور ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر ملیں گے نیس ویڈیو میں ہوکے اللہ حافظ